اسلام علیکم دوستو پھول تو ہم بہت لگاتے ہیں لیکن پھول ہم وہ لگاتے ہیں کہ جو سہن کی اور آپ کے گھر کی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں بعض اوقات ہم ایسے پودے بھی لگا دیتے ہیں جن میں صرف گرینڈی ہوتی ہے اور وہ پھول نہیں ہوتے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ چیا سیڈ پلانٹ جو ہے یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کا آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس میں پھول وغیرہ بھی لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت پودا ہے یہ اس کو پھول لگتے ہیں اور یہ آپ کے گارڈن کی رونک جو ہے یہ بن سکتا ہے اس کے بعد اس کے فائد میں یہ ہے کہ یہ ویٹ لاؤس اور جسم میں خوراک کی کمی جو ہے وہ جتنی بھی ہوتی ہے وہ منرلز وغیرہ کی اور ویٹامنز وغیرہ کی اس کو بھی یہ پورا کرتا ہے گھر میں لگا ہوا ویسے بھی اچھا لگتا ہے اس پودے کی لوک جو ہے وہ بھی زبردستہ ہے یہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ ایسے پودے لگائیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف سوائی گرین بھی کے لیکن ایسے پودے جب آپ لگائیں گے جیسے ہربل ٹائپ ہے تو وہ آپ کے سہن کی اور گھر کی خوبصورتی کا نہ صرف باعث بنیں گے بلکہ ان سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ابھی تو فی الحال تو اس کو پھول لگے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی تو فی الحال تو اس کو پھول لگے ہوئے ہیں لیکن جب فلاورنگ کا سیزن اس کا جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ پھول جو ہے یہ اس کے بعد میں بیج جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے وہ جو وہ بیج ہیں وہ ویٹ لاسٹ میں آپ گوگل کر کے دیکھ لیں چیا سیٹ جو ہے وہ اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور اس میں کتنے منرل ہوتے ہیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ چیا سیٹ پلانٹ جو ہے وہ آپ ضرور لگائیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دوسرا یہ ہے کہ ایک میں اور بات بتا دوں لوگ کہتے ہیں جی کتنے وہ بڑے دیکھیں جس پلانٹ جس گملے میں بھی آپ لگائیں گے یہ ہو جائے گا اس کو بڑے گملے میں لگائیں چھوٹے میں لگائیں دیکھیں اب یہ یہ چھے انچ کا بنے چھے بھئی آٹھ کا یہ گملہ ہے اور یہ دیکھیں پورا صحت مند پودا اس میں لگا ہوا ہے اس لیے اس چیز کی کیر نہیں کرنی کہ میرے پاس کیا ہے میں کس میں لگاؤں بس پودا ہے تو لگا دیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ